کمپلکیشن آپ کرونک ہائپرٹینشن ایک ہی بات یاد رکھتی ہے کہ انیشیلی اگر پیشنٹ کو ہائپرٹینشن ہو ایک دو مہینے کے اندر بھی کچھ نہیں ہوتا جب بھی ہم ہائپرٹینشن کی کمپلکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ ورٹس ایٹ کرتے ہیں کہ کرونک ہائپرٹینشن ہمیشہ کمپلکیشن ڈیولپ کر جاتے ہیں انیشیل کیسز کے اندر intervenant کو ہائپرٹینشن ہو تو ایک دو مہینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جاتی ہے وہ اس کے رپچرنگ کے چانسز ہوتے ہیں جو صبح میں نے آپ لوگوں کو تین میکنزم بتائیں کہ آرٹریز کے اندر کیا ہو سکتی ہیں یا تو اس کا انٹرنل ڈائیمیٹر جو انڈوتیلیل سلز ہے گیو انکریز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایتروسکلیروسز ہو سکتا ہے رپچر بھی ہو سکتا ہے تو اگر انٹرکرینل بلیڈنگ ہوئی ہے جو ترمینل آرٹریز ہے برین کے اندر یہ اس کے رپچرنگ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگر وہ آرٹری رپچر ہو گیا تو برین کے سراؤنگ میں بلیڈنگ ہو جائے گی اب وہ انٹرکرینل برین کے ٹیشو کے اندر بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سب ایریکنائیٹ ہیمریج بھی ہو سکتی ہے اگر وہ سب ایریکنائیٹ سپیس کے اندر ہو اس کے کمپلیکیشن کی وجہ سے پھر سیرپرل ایڈیما بھی ہو سکتا ہے اور لوسینر انفارکشن ہم اس کو کہتے ہیں اگر ترمینل جو آرٹریز ہیں سیرپرل آرٹریز ترمینل جو سمال آرٹریز ہیں اگر اس کے اندر انفارکشن ہو جاتا ہے یا اس کے اندر ایتروس کلیروسز والا فلک بن جاتا ہے اس کے دائیمیٹر کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جس ایریا کو بلٹ کی سپلائی دے رہی ہوتی وہاں پہ انیشل اسکیمیا اور لیٹر انفارکشن اس سمال پارٹ کے اندر جو انفارکشن ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لوسینر انفارکشن تھی یہ تو نیورولوجیکل کمپلیکشن کے اندر آپ لوگ یہ یاد رکھ لو کہ برین کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہیں تھی وہ انٹرکرینل ہیمریج بھی ہو سکتے ہیں سب ارکنایٹ بھی ہو سکتے ہیں ایڈیما بھی ہو سکتے ہیں اس کی کمپلیکشن کی وجہ سے اور انفارکشن اگر یہ لارڈ آرٹری کے اندر ہے تو سٹوک بھی ہو سکتا ہے پیشنٹ کو اس کی کمپلیکشن کی وجہ سے نکس پہ ہارٹ کی بات کرتے ہیں ہارٹ کے اندر کون کون سے کمپلیکشن ڈیولپ ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ڈائسٹولک ہارٹ پیلیر کی بات کرتے ہیں جیسے جیسے پریشر بڑا ہوا ہوتا ہے یعنی پیرکرل ویسکولر ریزسٹنٹ اگر انکریز یہ تو لفٹ ونٹیکل کیا کر رہا ہوتے ہیں اپنے کنٹریکٹیلیٹی کو بڑھاتا ہے صعیحظی اس کے علاوہ فیزیالوجیکل ہائپ١ روپی بھی ہوتی اپنے سائز کو بھی بڑھاتا ہے لیکن اگر لانگر دیوریشن کے لیے اس کو ریزسٹنٹ ہو تو پھر اس کے فیزیالوجیکل ہائپ١ روپی فیتالوجیکل ہائپ١ روپی میں اگر اس کے اندر ہائپ١ روپی ہو تو اس کا مطلب یہ اس کا سائز بڑھتا جائے گا اور انٹرنل ڈائیمیٹر کم ہوتا جائے گا انٹرنل ڈائیمیٹر کم ہوگا تو اس کا مطلب less stroke volume cardiac output بہر جائے گا میل کے فیشن اب ہماری بوڈی کے ڈیمانڈ پورا نہیں کر رہے تو فیلیر کی طرف جائے گا اور ہارٹ کی فیلنگ کے اندر مسئلہ ہے تو ڈائسٹولک ہارٹ فیلیر ہارٹ کے اندر ڈائسٹولک ہارٹ فیلیر کیوں ہوں ہائپٹروپی کی وجہ سے وینٹریکل کا سائز آہستہ آہستہ یعنی انٹرنل ڈائیمیٹر کم ہوتا جاتا ہے نیکس کورونری آرٹی ڈیزیز کورونری آرٹی ڈیزیز کیسے ہو جاتی ہے دوبارہ سے سن لو ایک بار اگر یہ آرٹی ہو اس کے لیے انڈوٹیلیل سل یہاں کے اگر فرکشر انکریز ہے تو یہ تو تین چیزیں ہوگی اس آرٹی کے اندر یا تو یہ سل اس کا ڈائیمیٹر انکریز ہو جائے گا اور بلڈ میڈل لیئر کے اندر آ جائے گا صحیح ہے تو ہم ایوٹک ڈائسٹولک کی بات کریں گے اس کے علاوہ یہ سل دیمیج ہو جائیں گے جب یہ دیمیج ہو گے تو یہاں پر پلک کے فارمیشن ہو جائے گی صحیح ہے پلک کے فارمیشن ہو گی تو ڈیپنڈٹ پارٹ کو بلڈ کی سپلائی ریڈیوز ہو جائے گی میلز کہ اسکیمیا اور انپارچن کے بھی چانسز ہوں گے یا تو اس کے اندر یہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر ہائپرٹروپی ہو جائے گی صحیح ہے یہ اگر اس ویسل کے اندر ہائپرٹروپی ہو گئی تو یہ دونوں اطراف سے تو الٹیمیٹلی ہمیں کیا ملے گا انٹرنل ڈائیمیٹر ہمیں ڈیکریز ملے گا تب بھی بلڈ کی سپلائی ڈیکریز ہو تو ہارٹ کے اندر موس کاملی کون سے آرٹری ہوتے ہیں کورون رے آرٹری صحیح ہے تو یہ کورون رے آرٹری ڈیزیز اسپیشلی ایتروسکلیروسز کر سکتا ہے کورون رے آرٹری کے اندر اگر کورون رے آرٹری کے اندر ایتروسکلیروسز ہو گیا فلک فورمیشن ہو گیا تو ہم یہ پیشنٹ کے اندر انسٹیمی کی کلینیکل منفیسٹیشن مل سکتے ہیں ایسے پیشنٹ جس کو مائوکارڈل انفرکشن ہوا ہوں ECG کے اندر اسٹی سیگمنٹ الیویشن نہیں ہے اب نورمیل ECG ہوگی یا تو اسٹی دیپریشن ہوگا یا اسٹی الیویشن ہوئی ہوگی لیکن وہ سٹینڈرڈ کرائیٹیری جو ہم ڈائیگنوسٹک کے لیے سٹ کرتے ہیں اتنا الیویشن نہیں ہوگی اس کے علاوہ انسٹیمی کے اندر پیشنٹ کے کلینیکل سائن مائوکارڈل انفرکشن والے ہوتے ہیں اور کارڈک جو انزائم ہوتے ہیں ECG crop آئی وہ ہمیں الیویٹڈ ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ انسٹیمی کے ساتھ آئے ہیں اس کے علاوہ اس پیشنٹ کو سٹیبل انجائنا بھی ہو سکتے ہیں اور انسٹیبل انجائنا کے ساتھ اور انسٹیبل انجائنا بھی اس کے بھی انڈال لائن کا ہائپر تنچن ہو سکتے ہیں ہارٹ فیلیر اس کے علاوہ فوروند، آٹھی ڈیزیز کے اندر اترو سٹیروروسل اترو سٹیروسل کے وجہ سے پیشنٹ انٹین ڈیزیز کے ساتھ آ سکتا ہے ایٹھیل فیبریلیشن ایٹھیل فیبریلیشن کیسے ہوتا ہے اگر اس والے ایریا کو جو ہوئی آٹھی بلڑ سپلائی دے رہی ہوتی ہے سپوز کہ بلڈ کی سپلائی اگر ہم نے ریڈیوز کر دیا یا اس کے اندر پیتالوجکل ہائپا ٹوپی ہو گئی تو یہاں سے جو سگنل ہیں یہ جو الیکٹرکل کرنٹ ہیں وہ یہاں سے بڑی مشکل سے گزرے گا ایٹریل کیا کر رہا ہوتا ہے وہ ریٹ کو بڑھا دیتا ہے اور سم ٹائم وہ اتنا ریٹ کو بڑھا دیتا ہے اس کنڈیشن کو پھر ہم نام دیتے ہیں کہ آپ پیشن کو ایٹریل فیبریلیشن نہیں پھر ایپپ خیر اس کو تو ہم جب ہم دیسرڈر پڑھیں گے اس کے اندر ڈسکس کر دیں گے لیکن اس کے ٹو ٹائز کو یاد رکھنے کنٹرول اور انکنٹرول ایپپ کنٹرول ایپپ ہو ہوگا کہ سکسٹی سے ہنڈیڈ اگر ہارٹ بیٹ ہے اور اسی جی کے اندر موسٹ ایمپورٹنٹی پی ویو ایپسنٹ ہوتا ہے ہمیں پی ویو اسی جی کے اندر نہیں ملتا ہے صحیح ہے اب اگر سکسٹی سے ہنڈیڈ کے درمیان ہارٹ ریٹ ہے تو اس کا مطلب یہ سلو ایپپ ہے یا کنٹرول ایپپ ہے اگر ہنڈیڈ سے ایپپ ہے اور ایٹریل کے اندر ہمیں فیو اس نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ انکنٹرول یا فاسٹ ایپپ ہے بی کمپلیکیشن کیا یاد رکھو گے ایٹریل فیبریلیشن کی بلڈ کہیں پر بھی کلوٹ ہو سکتا ہے صحیح ہے تو یہ سٹوپ کے بہت فرون ہوتا ہے یہ والا پیشنٹ جس کو ایٹریل فیبریلیشن ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو ہیپرین انفیوزن پر لے رہے ہوتا ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ ایوٹک انیوریزم بھی ہو سکتا ہے ایوٹک انیوریزم کیسے ہوگا کہ اگر یہ آرٹری ہے اس کے سب برانچز ہوتے ہیں جو اس آرٹری کو بلڈ کی سپلائی کر رہی ہوتی ہے صحیح ہے یہ نام یاد رکھتے ہیں جب اس آرٹری کے اوپر پریشر پڑ رہا ہوتا ہے اور یہ بلکل اسی آرٹری کے جو تیونکا ایڈونٹیش ہے اس پہ یہ پڑے ہوتے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ جب پریشر پڑ رہا ہوتا ہے اس بلڈ کا تو یہ کیا ہو جاتے ہیں سکلیروٹک ہو جاتے ہیں جب یہ سکلیروٹک ہو جاتے ہیں اس کا مطلب اس کے انٹرنل ڈائیمیٹر کم ہو جاتے ہیں اسی بلڈ ویسل کو بلڈ کی سپلائی ریڈیوس ہو جاتی ہے تو پھر اگر اس کے اندر پریشر انکریز ہے وہ والا ایریا آوٹ ورڈ ڈائیلیٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈیوریزم لیٹس سپوز کہ یہ والا ایریا جس کو جو آرٹری بلڈ سپلائی کر رہی تھی ویسل 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 ورہ اس کے اندر سکلیروٹک ہو گیا بلڈ کی سپلائی ریڈیوس ہو گئی آرٹری کو تو اب اگر پریشر انکریز ہے تو اس والے ایریا کے اندر کیا ہو جائے گا آرٹری آوٹ ورڈ ایسے ایک پاؤٹ بنا دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انڈیوریزم اگر یہ موسٹ کاملی ایوٹا کے اندر ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ایوٹک انڈیوریزم اس کے علاوہ ایوٹک ڈائیسیکشن ایوٹک ڈائیسیکشن کیسے ہوتا ہے اگر یہ ہمارے پاس آرٹری ہو صحیح اور یہ اس کے انڈوٹیلیل سل اگر یہ انڈوٹیلیل سل ویک ہو گئے بلڈ سپلائی ریڈیوس کی وجہ سے بلڈ کی سپلائی اس کو کم ہو گئی ویک ہو گئے تو سم ٹائم اس ویکنس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جو انر موسٹ لے رہے ہیں جو سکن والا لے رہے ہیں بلڈ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں لیٹ سپوز یہ سکن لے رہے ہیں تو بلڈ یہاں پہ داخل ہو جاتے ہیں اس کو پہ ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ایوٹک ڈائیسیکشن ہے اور ایوٹا کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے صحیح ہے تو ایوٹک ڈائیسیکشن ایوٹک انیوریزم کونسی نارمل فیزیالوجی چینج ہوتی ہے اس ایوٹا کو بلڈ سپلائی دینے والا ایک آرٹری ہے جس کو ہم ویزا ویزورم کہتے ہیں اس کے اندر اگر سکلیروسز ابنورمل چینجز آ گئی تو ایوٹا کو بلڈ کی سپلائی نہیں ہوگی جس پارٹ کو بلڈ کی سپلائی نہیں ہے وہاں کی الاسٹیسی جی وہاں کی سٹیند ختم ہو جائے گی تو وہ انیشیلی انیوریزم یعنی آوٹ ورڈ پاؤچ بنا دیتے ہیں اور تھوڑا سا اگر پریشر سسٹین رہا بلڈ کا تو رپچر بھی ہو سکتے ہیں جو کی بڑی کریٹیکل یا ہم کہتے ہیں لائپ تریٹنگ کنڈیشن ہوتی ہیں صحیح ایوٹک جب ڈائیسیکشن ہو جاتے ہیں رپچر ہو جاتے ہیں نیکس آج ہے کڈنی کے اوپر کیا ایفٹ ہوتا ہے کرونک ہائیفرٹینشن کی تو کڈنی کو اگر بلڈ کی سپلائی ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں صحیح تو دو قسم کی ہمیں چینجز یہاں پہ ملتی ہے ایک الپومن ہمیں ملتے ہیں یورین کے اندر اور سیکنڈ ہیموچوریا ہیموچوریا کس کنڈیشن میں اگر بلڈ کی سپلائی ریڈیوس ہے اس گلومیرولس ممبرین کو صحیح تو اس کے نارمل فنکشن کیا ہو جائیں گے الٹر ہوئے ہوں گے جب اس کے نارمل فنکشن آلٹر ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا یہ فیلٹریشن ٹوپل نہیں کر رہا ہوگا الپومن نارمل یہی ریٹین کر رہا ہوتے ہیں پھر الپومن پروٹین ہمیں یورین کے اندر ملے گا جس کو ہم کہتے ہیں الپومن یوریا یہ یاد رکھنی ہے اگر رینل آرٹی کے اندر بلڈ پشر انکریز ہے پرزیسٹنٹی بلڈ پشر اگر انکریز ہے اور انٹر انڈوٹیلیل سل کے درمیان بلڈ بھی اسکیپ ہو جاتا ہے اس والے ایریا کے اندر پھر یورین کے اندر ہمیں بلڈ ملتا ہے جس کو ہم ہمچوریا کہہ دیں تو بلڈ کے اندر رینل کے اندر یعنی کٹنی کے اوپر دو اپکٹ اور اس کے کلینیکل سائن ہمیں ہمچوریا اور اس کے علاوہ الپومن انیوریا یہ دو کلینیکل سائن ملتے ہیں اب اگر الپومن یورین کے اندر ہے تو اس کو مطلب کہ پیشنٹ کنل پیلئر کی طرف جا رہے ہیں پرونیک ہائپٹیمچن ہوگا تو بلڈ یورین کے اندر بلڈ بھی آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ الپومن بھی لیک اerie کوٹ ہو سکتے ہیں اور پیشنٹ رینل پیلئر کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے پریپرل آرٹری ڈیزer پریپرل آرٹری ڈیزer کے اندر سیمیلر پیتھالوجیکل چینجز ہوتی ہیں پریپرل ویسل کے اندر اگر یہاں پر پلپ کے فارمیشن ہوں گئی اس پرپرل آرٹری کے اندر بلٹ کی سپلائی ریڈیوز ہو گئی اس ڈپینڈنٹ والے پارٹس کو بلٹ کی سپلائی ریڈیوز ہو گئی اس والی ایریا کے اندر ہمیں پر کیا ملتا ہے کہ یہ پرپرل آرٹری ڈیزیز ہے اب سکلیروٹک یا پلک کی فورمیشن پرپرل ویسلز کے اندر ہے تو ہمیں یہاں پرپرل آرٹری ڈیزیز کے بھی کلینکل سائن ہمیں ملتے ہیں آئیس کے اندر ہمیں آپٹیک ڈسک کے سراؤن میں اڈیما ملتا ہے کیوں بلتا ہے کیونکہ اگر آئیس کے اندر کیپلیڈیز رپچر ہو گئی یا آرٹری رپچر ہو گئی تو ہمیں پاپیلیری اڈیما ملتے ہیں ہم اس اڈیما کو کہتے ہیں جو کہ نیر بائی آپٹیک ڈسک اس کے علاوہ آئیس کے سراؤن میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے یعنی ہماریجک کے سائن ہمیں مل سکتے ہیں اب آج آتے ہیں ڈائیگنوستک ٹیسٹ پہ ڈائیگنوستک ٹیسٹ ہم کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں ہائپرٹینشن کو دو وزٹ پہ پیشنٹ کو بلاتے اور دو ریڈنگ لیتے اگر وہ ایلیویٹڈ ہو تو اس کا مطلب پیشنٹ کو ہائپرٹینشن ہے اب پرامری ہے یا سکنڈری ہے اس کے لئے ہم نے کرسٹریسٹک کے بات کی تھی ہم اس کرسٹریسٹک پہ جاتے ہیں اگر وہ پرامری والے کرسٹریسٹک ہے تو سوڑا سا کیوں ہمارا اس طرف چلا جائے گا کہ پرامری ہائپرٹینشن ہے لیکن اگر وہ سڈن اونسٹ کا ہوا سڈنلی اور ہائیلی ایلیویٹڈ ہے اور اس کے علاوہ ینگ ایلیٹر اس کا مطلب کہ انڈرلائنگ کسی ڈیزیز کی وجہ سے اب کازیس کے ہم نے جب بات کی تھی کہ اس کے رینل کازیس ہے انڈوکرائن کازیس ہے اس کے رسپیریٹری کازیس ہے اور ایڈرینل گلینڈ کے تائرائیٹ گلینڈ کے سب ڈیسیڈر کی وجہ سے سکنڈری ہائپرٹینشن ہو سکتا ہے اگر ہم نے فائنڈ ڈوٹ کرنا ہو کہ انڈرلائنگ کاز کیا ہے تو سب سے پہلے ہسپی انڈ پیزیکل اگزامینیشن ہم کرتے ہیں اگر ہمیں نیورولوجیکل سائن ملتے ہیں نیورولوجیکل ڈیسیڈر کے سائن ملتے ہیں سپوس کہ سیربر ایڈیمائی انٹرکرینیل ہیمریج ہے یا برین کے اندر انپاکشن ہے اس کے کلینیکل سائن اگر ہمیں ملتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہائپرٹینشن کے سکنڈری کاز کیا ہے نیورولوجیکل ڈیسیڈر ہے اور وہ ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اگر انپاکشن ہے یا نیورولوجیکل ڈیسیڈر ہے تو کون سے سائن ہیں سمٹم ہمیں ملیں گے پیشنٹ کے اندر کارڈیف سسٹم کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسیڈی کرتے ہیں سیئے ایسیڈی کے اندر ہمیں ہائپرٹروپی ایریتمیات ایٹر فیبریلیشن اگر وہ اندرلائنگ کاز ہے تو ہمیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے سیئے اس کے علاوہ چسٹک سریے کرتے ہیں چسٹک سریے کے اندر ہمیں ہارٹ کا سائز کا اندازہ ہو جاتا ہے اور موسٹ انپورٹنٹلی ایکو کارڈیو گرافی سیئے اس کے اندر ہمیں کواکٹیشن آپ ایوٹا کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کواکٹیشن آپ ایوٹا کی وجہ سے تو بلڈ پیشر نہیں ہوا ہے سیئے اس کے علاوہ کواکٹیشن آپ ایوٹا اگر اندرلائنگ کاز ہو تو ہمیں اس کے اندر یہ کرسٹرسٹک ملتے ہیں کہ جب ہم بلڈ پیشر چک کرتے ہیں اپر ایکسٹیمیٹیز کے اندر یعنی اپر ہینڈ کے اندر ہم بلڈ پیچر چک کریں گے تو ہمیں ایلیویٹڈ ملتا ہے لوگر ایکسٹیمیٹیز کے اندر چک کریں گے تو بلڈ پیچر ہمیں کم ملتا ہے اس کے علاوہ الڈسپیرون کا مقدار ہمیں انکریز ملتا ہے یہ یاد رکھو ہائپر نیٹریمیا یعنی سوڈیم کی مقدار ہمیں انکریز ملتا ہے اور پوٹاشن کی مقدار ڈیکریز یہ چیزیں ایسے کیوں ہوتے ہیں ایوی میں نے ڈسکس کیا تھا اگر کو آکٹیشن آپ ایوٹا ہے اس کو دیکھیں اگر یہاں پہ کو آکٹیشن ہے کو آکٹیشن ہم کہتے ہیں نیرو ونگ آپ ایوٹا یہ اگر کڈنی کو بلڈ کی سپلائی دے رہے جو اس کا مطلب لوگر ایکسٹیمیٹیز کو بلڈ کی سپلائی کمیں کڈنی کو بھی بلڈ کی سپلائی کم ہوگی کڈنی کو جب بلڈ کی سپلائی کم ہوگی تو وہ کیا کریں گے رینین والے سسٹم کو ایکٹیویٹ کریں گے ہمارے پاس ایلڈیسٹرون کو بردار بلڈ کے اندر دیکھیں گے تو ایلیویٹڈ ہوگا اس کے علاوہ ایلڈیسٹرون کیا کرتا ہے سوڈیم اور وارٹر کی ایبزورشن کرواتے ہیں تو ہمیں ہائپر نیٹریمیا ملے گا اس کے علاوہ ایلڈیسٹرون پوٹاشیم آئین کو ایکسکریٹ اوٹ کر رہا ہوتے ہیں تو ہمیں ہائپوکلیمیا ملے گا اگر پیشنٹ کے ایلڈیسٹرون ایلیویٹڈ ہے پلس ہائپر نیٹریمیا ہے ہائپوکلیمیا ہے اس کے علاوہ اپر ایکسریمٹیز کے بلڈ پیشر ایلیویٹڈ ہے لور ایکسریمٹیز کے نورمل ہے یا کم ہے تو اٹس میل کے انڈرلائنگ کاز کیا ہے کوافٹیشن آئیوٹا رینل کازز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رینل انٹرساؤن کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ پولیسٹرک کٹنے ڈیزیز ہے رینل آرٹسٹینوسز ہے یا مسکولر ڈیسٹرپی ہوئی ہے کوئی بھی انڈرلائنگ ڈیزیز ہے یا ہسٹری کے اندر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کرونک ڈائیویٹیز کے کیسے تو ڈائیویٹک نے پروپیٹی ہو سکتی ہے صحیح اس کے علاوہ ہم بلڈ یوریا نائٹروجن چک کرتے ہیں کریکلین لیول ان کے انکریز ہمیں ملتا ہے یوریک ایسٹڈ کا لیول التر ہوا ہوتا ہے اور 24 ہور یورین انیلیسز ہم کرتے ہیں اپناپرین نان اپناپرین کے لیے اگر 24 ہور یورین انیلیسز کے اندر اپناپرین نان اپناپرین یہ دو قسم کے ہارمون اگر ہمیں ایلیویٹڈ مل رہے تو اٹس مین کے انڈرلائنگ کاس پیو کرومو سائٹوما ہے ایڈرینل میڈولا کے کیسے خیر ہم ایڈرینل میڈولا کا الٹرساون کرتے ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا ایڈرینل میڈولا کے اندر ابنانمل گھوٹ یا سیسٹ ہے یا نہیں صحیح اس کے علاوہ اگر انڈرلائنگ ڈیزیز کے ہم نے بات کی تھی ہائپر ایڈیسٹرونیزم تو اس کے لیے ہم ایڈیسٹرون کا لیول دیکھیں گے اگر وہ الیویٹڈ ہے تو اس کا مطلب انڈرلائنگ کاس کیا ہے ہائپر ایڈیسٹرونیزم پوشنگ سنڈروم اگر انڈرلائنگ کاس ہو اگر پوشنگ ریسپیری ڈیسٹرونیزم کے اندر ہوتے ہیں یہ سیو پیڈی کا پرونک کیس ہو تو اس کا مطلب انڈرلائنگ کا ہائپر ایٹینشن کے سیو پیڈی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایڈیسٹرونیزم کے اندر یا ہم ڈی آر کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر ہمیں ہائی الگومن مل رہا ہوتے ہیں اس کے علاوہ بلڈ کے اگر ہمیں کانٹینٹ اس کے اندر ملتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اب کمپلکیشن ہی ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوگی ہے تو پیشنڈ رینال پیلیر کی طرف جا رہا ہوتے ہیں سی نیکس بات کرتے ہیں ہائپر ایٹینشن کرائیسز کی سی آر وہ شاعت ہے سی آر ہائپر ایٹینشن کرائیسز سی آر ہائپر ایٹینشن کرائیسز کے اندر ہمارے پاس دو قسم کی کنڈیشن آ جاتی ہے یعنی بلڈ پیچر ایٹینشن ہوتا ہے ایک کو ہم نام دیتے ہیں ہائپر ایٹینشن ارجنسی اور سیکنڈ نمبر ہائپر ایٹینشن ایمرجنسی دونوں کے اندر کیا ڈیفرنس ہوگا دونوں کے اندر کیا ڈیفرنس ہوگا ایمرجنسی ارجنسی ہاں ہو کاسا بتا لوکمان سی آر ہاں ہو کاسا سی آر ہاں ہو کاسا سی آر ہاں ہو کاسا اس وقت سے کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایٹینسی ہائپر ایٹینشن ارجنسی اور ہائپر ایٹینشن ایمرجنسی ارجنسی دونوں ہوتے ہیں دونوں ارجنس ہوتے ہیں خیر لکھو اپنے پاس جس کو ہم ہائپر ایٹینشن کرائیس کے ٹو ٹائپ سے ہوتے ہیں ایک کو ہائپر ایٹینشن ارجنسی کھیتے ہیں اور ایک کو ہائپر ایٹینشن ایمرجنسی اس کے اندر بلڈ پیشر کتنا ہوتے ہیں سی سٹولک بلڈ پیشر اگر اس سے انکریز ہے یا ایکوال ہے تو اس میل ہائپر ایٹینشن ارجنسی ہے سیمیلر کنڈیشن اس کے اندر بھی ہے یہ کرائیٹیری اس کے لیے ویسٹ ہے 180 mmHg by 120 mmHg اب بین جو ڈیفرینس ہے وہ ریڈنگ کے اندر نہیں ہے دونوں کے اندر ریڈنگ یہاں 180 mm by 120 یہ سٹولک یہ ہے دیاستولک سٹولک اور یہ دیاستولک سیکنڈ نمبر ہائپر ایٹینشن ارجنسی ہم اس کو کہہ دے ہیں کہ جس اگر پیشر کی اتنی بلڈ پیشر ہو 180 by 120 mmHg without chronic complication یہ کوئی chronic complication نہیں ہے neurological disorder نہیں ہے heart disorder نہیں ہے renal failure نہیں ہے eye disorder نہیں ہے کوئی coronary artery peripheral artery disease نہیں ہے اور پیشنٹ کے بلڈ پیشر اتنے ہیں تو اس کا مطلب this is called ہائپرٹینشن ارجنسی جس کو ہم ہائپرٹینشن امرجنسی کہتے ہیں اس کے اندر بلڈ پیشر کی کمپلیکیشن ہوتے ہیں پیشنٹ کے اندر سیمیل without complication یہ یاد رکھو without complication اگر کسی کا اتنا بلڈ پیشر ہے اور ہائپرٹینشن امرجنسی ہم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر بلڈ پیشر اتنا ہو لیکن کوئی نہ کوئی complication پیشنٹ کے اندر ہو کمپلیکیشن میں سمجھا دیتا ہوں ایک منٹے اگر کسی سے سوال کی ہے اگر کوئی پیشنٹ آ جاتے ہیں اس کے بلڈ پیشر یہ ہو اور ڈائسٹولک ملیمیٹر آپ مر کری ہو یا اس سے انکریز ہو اتنے بلڈ پیشر پر اس میں سے کوئی بھی clinical sign آپ کو نہیں مل رہا ہے نیورولوجیکل بلکل انٹیکت ہے کاڈیک سسٹم بھی انٹیکت ہے رینل سسٹم بھی انٹیکت ہے پریفرل آرٹی ڈیزیز بھی نہیں ہے اور آئی کے اندر بھی کوئی complication نہیں ہے یعنی جو ہم chronic complication آپ ہائپرٹنشن کی بات کرتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی complication نہیں ہے کوئی سی ڈیزیز کے ریلیٹیڈ سائن نہیں ہے بلڈ پیشر یہ ہے یعنی without complication ہے تو it's mean کہ this is hypertension urgency اب ہم ہائپرٹنشن امرجنسی کس کو کہتے ہیں clinical site پہ اگر پیشنٹ کے بلڈ پیشر 180 میلیمیٹر آپ مر کری by 120 دائسٹولک اتنا ہے اور اس میں سے complication جو اتنے سارے ہم نے ڈسکس کی ہے اس میں سے complication بھی پریزنٹ ہے تو اس condition کو پھر ہم ہائپرٹنشن امرجنسی کہتے ہیں سہی دونوں کے اندر سمپل یہ پرگ ہے امرجنسی کے اندر complication نہیں ہوں گے پیشنٹ کا بلڈ پیشر ایلیویٹڈ ہوگا اور جس کو ہم امرجنسی کہتے ہیں اس کے اندر بلڈ پیشر اتنے ہی ایلیویٹڈ ہوگا لیکن with complication پیشنٹ پریزنٹ ہوگا اس کے اندر کسی کو کوئی سوال کوئی پیری سلیم کلیر ہے پکی بات ہائپرٹنشن کرائیسس ارجنسی امرجنسی نہیں اس ٹائم ہم کاس کو نہیں دیکھتے اس کلاسیفکیشن کے لیے ہم اندرلائن کاس کو نہیں دیکھتے کیونکہ ہم نے دونوں کو ٹریٹ کرنا ہے اور دونوں کے اندر خطرنا کی والا ہوتا ہے کیونکہ complication already develop already chronic condition ہے ٹریٹ کرنا بھی مسئل ہوتا ہے اور complication بھی develop ہو سکتی اس لئے اس کو امرجنسی میں اور ارجنسی میں ڈال دی ہیں ارجنسی کے اندر without complication جس کو ہوتا ہے وہاں پہ clinical یعنی chronic complication پریزنٹ ہوں گے